یہ ہے وقت میڈیا تُن نہ مانو مگر حقیقت ہے تُن نہ مانو مگر حقیقت ہے عشق انسان کی ضرورت ہے تُن نہ مانو مگر حقیقت ہے عشق انسان کی ضرورت ہے میری محفل میں بیٹھ کر دیکھو میری محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے خوبصورت اگرامی عاشق یعظیم الشان کھل ہند مشاعرہ جس کی صدارت عالی مرتبت محترم احمد انساری صاحب اس مشاعرے کے سرفرس حاجی شمی مکرانی صاحب اس مشاعرے کے معاون محترم محمود حسن مکرانی محترم سردار موچہن سنگھ عزیز صاحب اس مشاعرے کے ممال خصوصی محترم المقام فضل الرحمان انساری صاحب بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ جتنی تعریفیں فضل الرحمان صاحب کی میں نے سنی تھی وہی محبتیں جب وہ یہ تشریف لائے مجھے وہ نظر آئیں اور یہ ہو بھی کیوں نہ کہ جیسا کی ان کا نام ہے کہ اللہ کا فضل ان کے اوپر ہے اس لئے فضل الرحمان ہے اللہ آپ کی یہ محبتیں آپ کی یہ چاہتیں سلامت رکھے اس مشاعرے کی شما روشن فرمائی محترم دانش ٹھیکے دار صاحب تسلیم ادریسی صاحب ڈاکٹر جاوید صاحب ڈاکٹر قادر صاحب طاہر بھائی رفی صاحب شہنواز ملک راشد منصوری محمد حاشم صاحب سردار روین سنگ ساہل لفکش سینی جنب طالب مکرانی عبیت بابا حاجی شمی مکرانی صاحب حاجی تحیر صاحب حاجی عارف صاحب مولانا مکرم صاحب محترم علیشہ صدیقی صاحب اور دیگر تمام موزز ممنان موزز شورہ اکرام موزز سامعین اگر اجازت ہو تو میں سلام اپنے انداز میں ارز کر دوں کیونکہ مختلف حوالوں سے آپ سب لوگ واقف ہیں بظاہر میری پہلی حاضری نبیل کے حکم پر یا اس کے اسرار پر یہاں ہوئی سکون دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں سکون دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں ذرا نظر جو ملے پھر تمہیں سلام کروں سکون دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں ذرا نظر جو ملے پھر تمہیں سلام کروں مجھے خبر ہی نہیں آپ مشورہ دیجئے نور پر کے نورانی سامعین آپ کی تمام حسین سامعاتیں اس وقت میڈیا کے حوالے سے پورے دنیا تک پہنچیں گی تو آپ گونا رہیں گے کہ نور پر میں کس طرح سے مشاعرہ اور کس طرح سادے بھی محفل کو سامعات کیا جاتا ہے کہ سکون دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں برا نظر جو ملے پھر تمہیں سلام کروں مجھے خبر ہی نہیں آپ مشورہ دیجئے مجھے خبر ہی نہیں آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھوڑوں فسانہ کہاں تمام کروں کہاں سے چھوڑوں فسانہ کہاں تمام کروں حضراتِ گرامی فیرس جو ہے بڑی تغییل ہے کیونکہ نبیل مکرانی اس وقت ہندوستان بھر کے محبوب شاعر ہیں تو لہٰذا ان کی تعلقات بھی بہت وسیع ہیں تعلقات بھی بہت زیادہ ہیں اور وہ تو بڑی مشکلات سے ایک مشاہرے میں جتنی بھی ان کے تعلقات تھے وہ تمام تر شورہ یہاں موجود ہیں لہٰذا شورہ سے تو میری گزارش رہے گی کہ وہ تھوڑا سے اقتصاد سے کام لیں گے آپ سے بھی گزارش رہے گی کہ آپ بھی اپنے جذبات پر قابو رکھیں گے کہ ہمارے کچھ بڑے دور کے شورہ اکرام آپ کے بڑے محبوب شخصیات انہیں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ وقت ان کے حضور حاضر ہو سکے مشاہرے کا آغاز ہے بہت دیر سے جو اس کی رسومات تھیں استقبال تھا اس کا افتتہ تھا شمع روشن تھا یہ سب ضروری بھی تھا وہ مکمل ہوا یہاں سے اب اس مشاہرے کا آغاز کریں گے دوستو ایک ضروری بات اس عدبی محفل کے حوالے سے یہ بیکپ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں آج کے دور میں ہر طرف قتل و خون کا بازار گرم ہے انسانیت بستر مرک پر علاج زندگی چاہتی ہے ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوشگوار ماحل پیدا کریں ایک خوش فکر ماحل پیدا کریں جہاں انسانیت کھلی ہوا میں ساس لے سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ محبت کی محفلیں منقب کی جائیں عدب کی محفلیں منقب کی جائیں مشاعری منقب کی جائیں سردار گوچن سینگ ہیں تشریف رکھتے ہیں اور دیگر جو حضرات ہیں دوستو مشاعرہ ایک ایسی محفل ہے کہ حالات ایسی بھی ہوئے کہ مشاعرے کو بڑا مشکوط نگاہوں سے دیکھا جانے لگا مگر مشاعرے کی اگر تشریح کی جائے اس کے حروف پر غور کیا جائے تو مشاعرہ اس عدبی محفل کا نام ہے جس کا میم محبت کا سبق دیتا ہے مشاعرہ اس محفل کا نام ہے جس کا شین شرافت کا درست دیتی ہے مشاعرہ اس عدبی محفل کا نام ہے جس کا علف اتحاد کا علم بردار ہے مشاعرہ اس عدبی محفل کا نام ہے کہ اگر اس کے این اور رے پر غور کریں تو عداوت کو ختم کر کے رفاقت کو بڑاوہ دینے کا نام مشاعرہ ہے اور اس کہیں ہمارے ہندوستان کی تحزید کو ملانے کے لیے بنانے کے لیے سجانے کے لیے سوارنے کے لیے اسی طرح سے کوشہ ہے جس طرح سے ہمارے ہندوستان کی حب قوم آپس میں بلجول کر رہا کرتی ہے مجھے خوشی ہوئی کہ نورپر کی پہچان ایک بڑا عجیب ہے کیونکہ یہاں کی بڑے نگرانی چہرے ہیں مجھے اس کے ساتھ ساتھ ہندو مسلم کا پیغام دیا گیا قومی اجیتی کی جو محفظ جائے گئی سلام ہے آپ کی بستی کو آپ کے بھائی شارے کو آپ کی محبتوں کو اور یہ محبتیں صرف نورپر بجنور تک نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو ان محبتوں کی ضرورت ہے اداوت ہے تو ہو لیکن ریاکاری نہیں ہوگی کوئی کچھ بھی کہے مجھ سے طرف داری نہیں ہوگی اداوت ہے تو ہو لیکن ریاکاری نہیں ہوگی کوئی کچھ بھی کہے مجھ سے طرف داری نہیں ہوگی وہ جن کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا کھا چکا ہوں میں کسی قیمت پہ ان کے ساتھ غداری نہیں ہوگی کسی قیمت پہ ان کے ساتھ غداری نہیں ہوگی دوستو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ بلکل تیار ہو جائے کہ مشاعر ایک آغاز کے سنگامے کے ساتھ ہو آپ کی ذہین سماتوں کے ساتھ ہو وہ آپ نے مجھے تھوڑا سا اندازہ دیا لگ بگ چالیس پچاس پرتیشت میں پورا اس طرح سے متمین ہو جاؤں گا کہ پہلے شاعر سے آپ کی ملاقات کی جائے جب یہ پورا مجمع اپنی سماتوں کو یقجہ کر کر مجھے بتا دے گا کہ نور پور میں ایک ایسا مشاعرہ سجایا گیا ہے جس کی گونج صرف نور پور تک محدود نہیں بلکہ بجنور تک بھی اس کی گونج کو سنوڑا سکتا ہے میں اکثر و بیشتر مشاعرے کے آغاز میں چار مصروں پڑھتا ہوں کوئی طویل تمہید یا تقریب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت اور طویل فیرست میرے نگاہ میں ہیں مگر جو اکثر و بیشتر میں مشاعروں کو آغاز چار مصروں سے کرتا ہوں اور وہی سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ سامائن میں کتنا کرنٹ ہے مگر نور پور کے تو بڑا زندہ دل لوگ ہیں مجھے تو ایسا احساس ہوا یہاں آتے ہیں کہ سبھی ویکسینیشن کرائے بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ تادیر آپ کی سماعتیں زندہ بھی رہیں گی وہ چار مصرے میں حاضر کرتا ہوں وہ یہی سے مجھے اس مشاعرے کے آغاز کی اجازت دیجئے گا آپ رو رکھئے گا اپنی سرزمیکی کہ بہلیز پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں دیلیز پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا بس تم میری آواز سے آواز ملا دو بس تم میری آواز سے آواز ملا دو پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا بس تم میری آواز سے آواز ملا دو پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا دوستو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہاں سے اپنی ذہن سماتوں سے نوازا اپنی بیداری کا ثبوت بھی دیا تو آئیے یہی سے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں سرکار دو عالم کے ذکر سے اس مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں رحمت دو عالم کے ذکر سے اس مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں ایک شہر حصول برکت کے لیے میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ مصطفی نور ہے کیا سایہ نظر دیکھ سکے مصطفی نور ہے کیا سایہ نظر دیکھ سکے جسی تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے جسی تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے اور میری خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ دائس پر بڑے ہمارے حجاز اکرام بھی ہیں کچھ علماء اکرام حفاظ اکرام بھی تشریف رکھتے ہیں اور جو یہ ہمارے مدارس کے جو کچھ علماء ہیں کچھ طلبہ ہیں وہ تمام حضرات کو میں سلام بھی کرتا ہوں کیونکہ آپ کی دانشورانہ سماتے ہیں اس مشاعرے کو زندگی بخشی اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا قویسہ میلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور ویڈسپ نمبر ہے اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت